اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا اردو آسان اردو سکس کلاس کی اس کا آخری نظم ہے یہ ہم پڑھتے ہیں دعا الہی مجھے علم و حکمت عطا کر جہاں میں جہاں میں مجھے شان و عظمت عطا کر منور کروں روشنی سے جہاں کو مجھے وہ چراغِ ہدایت عطا کر کئی سو امنات اب میرے سامنے ہیں مجھے غزنوی کی شجاعت عطا کر میرے ننے دل میں ہمیشہ خدا یا غریبوں یتیموں کی علفت عطا کر جہاں میں سہر سا اجالہ ہو ہر سو وضو کے عمل اور حمت عطا کر ابھی جو اس کی مشک ہے وہ ادھر ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کو مدد کے لئے پکارنا اللہ تعالیٰ کے سیوہ کوئی اور نہیں جو پکارنے والے کو پکار کو سنے اور پھر اس کی مدد بھی کریں اللہ تعالیٰ سے اگر کسی نیک کام کے لئے سچے دل سے دعا کی چاہے تو وہ قبول ہوتی ہے ہاں جی ادھر انہوں نے بتایا کہ ہمیں ہر حال میں ہر حال میں چاہے چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہے چاہے بڑی سے بڑی ہمیں صرف اللہ سے ہی مانگنی چاہیے سومنات کہتے ہیں بھارت میں ایک بہت بڑا مندر تھا جس کے بت کو محمود غزن نوی نے توڑا تھا پجاریوں نے محمود کو دولت کے ڈھیر پیش کیے کہ وہ اس بت کو نہ توڑے محمود نے کہا میں بت فروش نہیں کہلانا چاہتا یہ ان کے بہت کولڈن ورڈز ہیں ہمیں بھی اس بات پر عمل کرنا چاہیے ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے اور کسی سے نہیں یہاں سومنات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی محبت میں گرفتار ہو کر لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں جیسا کہ دنیا دنیا کی اضرام و اسائش انسان کو ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے آئی ہو کہ یہ نظم آپ کے لئے بہت ہیلپل ہوگی اور میری بات آپ تک بہت اچھے طریقے سے پہنچی ہوگی آپ میرے چینل کو بچو زیادہ سے زیادہ لائک کرو شیئر کرو اور سبسکرائب کرو اللہ حافظ